موسیقی نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا اس کارکرم میں جس کا نام ہے سیکرٹس آف جیمسٹون جانی رتوکار ہے سمسنسا دوستو میں رامن سلو جاں جیمسٹون ایکسپورٹ آج آپ کے لیے ایک اچھا اپیسوڈ نیا اپیسوڈ دیکھر آئے ہیں وہ اپیسوڈ کیا ہے کس ٹاپک کے اوپر ہے آج ہم بات کریں گے اگر شنی کا ڈھائیا لگ چکا ہے شنی کی ساڑھے ساتھی لگ چکی ہے یا شنی کی 19 ورش کی مہادشاہ لگ چکی ہے سب سے پہلے میں بتا دوں ڈھائیا ڈھائی سال کا ساڑھے ساتھی seven and a half year and مہادشاہ 19 ورشنی نام سومتا ہے تھر تھر کاپنے لگتے ہیں لوگ لیکن میں پھر سے بتا دوں یہ بہت زیادہ بھرانتیاں فلائی ہوئے شنی کی یہ ہے وہ ہے ایسے ہے ویسے کیونکہ پیسے جو ایٹ نے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا لیکن کیا ان سب کے اندر نیلم رتن پہنا جا سکتا ہے اگر پہنا جا سکتا ہے تو نیلم کیا فائدہ دے گا یا کیا نقصان بھی دے سکتا ہے صرف فائدے کی طرف نہ چلے نقصان بھی ہو سکتا ہے تو دوستو میں سب سے پہلے بتا دینا چاہ رہا ہوں شنی کی ڈھائیا ساڑھے ساتھی جا مہادشاہ لگی ہو تو کنڈلی کو اٹھا کے سب سے پہلے اگر ایک ایکسپرٹ کی آپ رائے لے لیں گے تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ شنی کتنی ڈگریوں پہ ہے نمبر دو پہ شنی کون سی نکشتر میں ہے نمبر تین پہ شنی کون سی عوستہ میں ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا من کرا جائے کیسولجر کے من کے اندر آگئے نیلم ڈلوا دو تو ڈالو ایسا نہیں ہے نیلم سب سے پربابشالی رتن بانا جاتا ہے اور دوسری بات میں ساتھ میں جوڑ دینا چاہتا ہوں نیلم کو بولا جاتا ہے کہ یہ آپ کی گریبی دور کرنے میں سکشم ہے یہ آپ جو کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بولتے ہیں یا بڑے دھکے کھا رہے ہیں بہت جگہ جا رہے ہیں ہمیں اپرچنیٹیز نہیں مل رہی ہمیں کام نہیں مل رہا ہم نے آفیس ڈال لیا ہے ہم نے دفتر لے لیا ہے ہم نے شاپ لے لی ہم نے کچھ بھی کھو لیکن چل نہیں رہا ہے وہ مہادشاں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر شنی کی مہادشاں آپ کے انکول نہیں ہے بپریت ہے تو دفتر لی دوستو میں تو بولوں گا شنی اتنے اتنے بڑے بڑے محل محلوں کے راجہ رنگ بن جاتے ہیں اب کئی بار کچھ لوگ بہت زیادہ لیک پولنگ کرتے ہیں کئی لوگ بولتے ہیں جی مطلب اس کی تو لائف ہی ایسی ہے اس کے تو وہ مطلب کیا ہوتا ہے دیکھئے میری بات سنیے گا بہت دھیان سے یہ جو لوگ بول رہے ہیں یہ ہے وہ ہے آپ کا مجاک اڑا رہے ہیں کئی بار چیلنج دے دیا جاتا یہ تو کچھ کرنی پائے گا زندگی میں فیلئر بندہ ہے ٹھپا لگا دیتے ہیں ان کے اندر وہ پاور ہے بھگوان کے پاس پاور ہو نہ ہو انہوں نے پاور نہیں رکھی ہے وہ ٹھپا جنور لگائیں گے میں بولتا ہوں کہ ایسے ٹھپوں سے کیسے بچنا ہے وہی تو راستے ہوں گے دھرم اتنا پور نہیں ہے دھرم بڑا بلوان ہے دھرم کرم اور دان اور رتن یہ زندگی بدل دیتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو mentally prepared کرنا پڑتا ہے اگر آپ بہت لمبی پاری کھیلنا چاہتے ہیں تو نیلم کا سہارا دوستوں لینا پڑے گا انیس ورس کی مہادشاہ شنی کو بولا جاتا ہے کہ جیسے گنہ ہوتا ہے گنے کو بولا جاتا ہے وہ اس کے اندر رس بھرا ہوتا ہے بندہ آدمی امک جاتک شنی کی ساڑھ ساتھی ہو ڈھائیا ہو جا مہادشاہ ہو تو گنے کو جب نکالا جاتا اس کا جوس نکل جاتا جو برادہ بچتا ہے اسے بولتے ہیں کہ ایسی مہادشاہ ہوتی ہیں بڑی نینجر ہے میں یہاں پہ کسی کو بھی ڈرانی رہا ہوں میں تو صرف یہ بول رہا ہوں کہ آپ جتنے مت ہیں دیکھیں میں نے ایسا بھی دیکھا شنی کی مہادشاہوں کے اندر بندے بہت راجے بن گئے میں نے ایسا بھی دیکھا شنی کی مہادشاہوں کے اندر ان کے سارے زندگی کے سپنے پورے ہو گئے لیکن انہوں نے اپائیوں کا سہارا لیا ہے لیکن رتنوں کا سہارا لیا ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے اگر ایسی ڈھائیا مہادشاہ مہادشاہ جا آپ کو ساڑھ ساتھی لگی ہوئی ہے تو آپ نیلنگ کا سہارا لے کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں سمپل چیز ہے نیلنگ شریلنگ کا کا لینا ہے چار گریوٹی ہو لیپ ٹیسٹڈ ہو پوجہ کرا کے شد کرا کے رائٹ ہینڈ کی مدھیمہ انگلی میں پنچت ہاتھوں میں ڈالنا ہے اتنا ساتھوں کام ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ کر لو وہ کر لو ورد کر ایسا کچھ بھی نہ کریں صرف اور صرف نیلنگ کا سہارا لیں ایکسپورٹ وشلیشن کریں گے کنڈلی کا وہ بتائیں گے اور آپ پہنیں گے تو دوستو انفرمیشنز بہت چھوٹی ہوتی ہے فائدے بہت بڑے ہوتے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں آپ کو کرنا کیا پڑے گا ابھی کبھی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ٹویٹر ڈیسٹا فیس بوک آل ایف ایم آل ٹی وی چینلز کے اوپر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور یہ جو نیچے نمبر دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کال کریے آنے کی کہیں پر بھی کوئی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹھے آپ جان سکتے ہیں کون سا رتن کون سا اپائیں آپ کے لیے آپ کے پریوارک صدرسیوں کے لیے بنا ہے صرف اور صرف اس نمبر کے اوپر واتس اپ پہ آپ اپنا ڈیٹو بر ٹائم چھوڑیں باقی ہمارا کام ہے تو اس ایمیت کے ساتھ ملتے ہیں باجیل تب تک کے لیے نمش کر دینے والد have a nice day